موسیقی یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عارضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے جدید اردو غزل کے منظر نامے پر ایسے لافانی اور یادگار شیر کہنے والے ہیں زفر اقبال معاصر شیری منظر نامے کو دیکھا جائے تو جن شوراک یہاں ایک زبردست تخلیقی وفور نظر آتا ہے ایسے شوراک جنہوں نے بہت زیادہ کلام کیا ان میں ایک نام زفر اقبال کا ہے زفر اقبال ہمارے ان شاعروں میں ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ کلام کیا بلکہ ان کے بہت زیادہ کہے ہوئے کو ہم عدبِ آلیہ میں بھی شمار کر سکتے ہیں یعنی ہم ایسے شورا بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے زفر اقبال سے شاید زیادہ کہا ہو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سب شوراک و عدبِ آلیہ میں رکھیں زفر اقبال ہمارے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے اپنے تخلیقی وفور سے خوب استفادہ کیا اب تک ان کی کلیات کی پانچ جلدیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور وہ تاحال لکھ رہے ہیں زفر اقبال کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ عموماً کوئی شاعر جب عمر کے ایک خاص حصے کو پہنچتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنا تخلیقی جو وقفہ ہے اسے مکمل کر چکا ہے اور اب وہ صرف سانس لے رہا ہے وہ صرف جی رہا ہے نئی نسل کے ساتھ اس کا مقالمہ نہیں ہوتا لیکن زفر اقبال کے سلسلے میں یہ قصہ قدر مختلف ہے زفر اقبال آج بھی اپنی نئی نسل کے ساتھ مقالمہ کر رہے ہیں جس نویت کا تازہ شعر ہمیں نئی نسل کے ہاں نظر آتا ہے ویسا ہی تازہ شعر ہمیں زفر اقبال کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے زفر اقبال کا شعری سفر آب روان سے شروع ہوا جب یہ مجموعہ منظر عام پر آیا تو کم و بیش ہر قاری نے ہر ناقد نے اس کلام کو سراہا اس مجموع غزل کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس میں ایسی تمثالیں تراشی کئی گئیں ایسی تصویریں بنائی گئیں کہ جو مجرد تھی یعنی ہم اپنی جدید اردو غزل کو دیکھیں تو ناصر کازمی ہوں مرین نیازی ہوں یا احمد مشتاق ہوں ان سب کی شعری میں ایک قدر مشترک جو ہے وہ امیجری ہے یعنی تمثال کاری ہے لیکن ان شعراء کی امیجری میں اور زفر اقبال کی امیجری میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں جو غزل کے اندر مصوری نظر آتی ہے وہ کلاسیکل نویت کی ہے یعنی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے تو تصویر ہمارے سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن زفر اقبال نے ایسی تصویریں بنائی کہ جو مجرد مصوری کہہ لسکتی ہیں یعنی مثلا اگر ہم یہاں ان کے بعض شعروں کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بعض رنگ جو ہے وہ دوسرے رنگوں میں کہیں کھوئے جا رہے ہیں کوئی ذائقہ کسی دوسرے ذائقے کے ساتھ مکس ہو رہا ہے مثلا لہوک کی سرسبز تیرگی ہے کہ رنگ اڑتے لباس کا ہے سمجھ میں آئے کہاں کہ منظر حواس کے آس پاس کا ہے گلے گنہ کی دبیز خوشبو میں چور ہیں بامدر ہوا کے جو ہے تو ایک گوشہ سیاہ میں خمار خالی گلاس کا ہے عجیب تھا اس ہرے بھرے کھیت سے گزرنے کا تجربہ بھی مگر یہ ہر عزو کی زبان پر جو ذائقہ زرد گھاس کا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان شعروں میں بنائی گئی تصویریں کسی عام روایت سے تعلق رکھنے والے مصوری سے نہیں ہیں بلکہ یہ قدر مختلف مصوری ہے جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ کوئی رنگ کسی دوسرے رنگ کے اندر کھویا ہوا ہے کوئی ایک ذائقہ کسی دوسرے ذائقے کے ساتھ ایک انتزاج اختیار کر رہا ہے تو اس نوعیت کی مصوری ہمیں پہلی بار اردو غزل میں کسی شاعر کے ہاں دکھائی دیتی ہے تو وہ زفر اقبال ہے زفر اقبال کے شعری سفر میں ان کا مجموعہ کلام گلافتاب ایک بہت بڑا موڑ ہے یہ شعری مجموعہ ایسا ہے کہ جس میں زفر اقبال نے بڑے بھرپور نویت کے لسانی تجربے کیے اور یہی سے ہم اس زفر اقبال کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو جدید اردو غزل کے منظر نامے پر بہت زیادہ ایک عرصہ متنازہ رہا ان کے تجربات کا تھٹھا بھی اڑایا گیا ان کے تجربات کی نویت پر بہت زیادہ تنقیدی مضامین بھی لکھے لیکن ایک تخلیق کار کو اپنے باطن میں جو موجود حمد کا انصر ہے وہ نہیں ہارنا چاہیے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زفر اقبال نے اپنے تجربات کو جاری رکھا وہ سفر جاری رہا اور اب ہم زفر اقبال کے ان تجربات کی روشنی میں جو نئی غزل کا منظر نامہ دیکھتے ہیں وہ اس غزل سے بہت مختلف ہے جو صدیوں سے کہی جا رہی تھی اور ہمارے جدید اردو غزل میں بھی اس کی ایک تقرار دکھائی دیتی ہے زفر اقبال نے اپنے تجربات کے ذریعے زبان کے امکانات کو بھی دیکھا اور غزل کے جو تخلیقی امکانات ہیں ان کو بھی روشن کیا جہاں تک لسانی تجربات کی بات ہے تو ان کے بعض لسانی تجربات پر منفی حوالے سے بھی بات کی گئی اور وہ تجربات قدر سمجھ سے بالہ تر بھی ہیں لیکن ان کے تجربات کو قدر لسانی وسط کے ساتھ دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فی زمانہ جو غزل میں ایک بڑی سہولت کے ساتھ شیر کہا جا رہا ہے یا لفظ کے نئے سے نئے جو امکانات سامنے آ رہے ہیں تو ان ساری تخلیقی کابشوں کا جو اکوا پھوٹتا ہے وہ زفر اقبال کے ان تجربات سے پھوٹتا ہے زفر اقبال کا مجموع کلام جیسے کہ میں نے ارز کیا گلافتاب یہ ایک ایسی ترکیب ہے کہ جس کو ہم لسانی اعتبار سے انگریزی میں ایک اسطلاح ہوتی ہے پورٹمنشیہ یعنی جس میں کہ دو الفاظ اپنے معنی کو گم کر کے ایک ایسا لفظ تشکیل دیتے ہیں کہ جو خود ایک بامانی لفظ ہوتا ہے یعنی اس کی مثال اگر ہم لیں تو جیسے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں موٹل یعنی موٹروے اور ہوتل دو الگ الگ لفظ ہیں اور ان دونوں بامانی لفظوں نے اپنے معنی کو کھو کر ایک نیا لفظ بنایا ہے اور وہ ہے موٹل یعنی ایک ایسا ہوتل جو موٹروے پر بنایا گیا ہے تو جدید جو اس وقت لسانی تجربات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اس میں اس طرح کے لفظ جو ہے وہ تشکیل دیے جا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اردو میں اس طرح کے لفظ جو ہے وہ تشکیل نہیں دیے گئے فرق صرف یہ ہے کہ بعض الفاظ جو ہوتے ہیں وہ زبان کے ارتقاء کے ساتھ خود بخود جو ہے تشکیل پا جاتے ہیں دو یا تین الفاظ مل کر جو ہے ایک نیا لفظ بن جاتے ہیں اور بعض وقت ایک شعوری کوشش کی جاتی ہے مثلا اگر آپ دیکھئے ایک لفظ ہے نا خدا تو ظاہر ہے کہ یہ لفظ جو ہے ناو کا خدا یعنی کشتی چلانے والا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساسد جو ہے یہ لفظ مختصر ہو گیا اور یہ نا خدا بن گیا پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے اردو میں جو ترکیب سازی ہے ظاہر ہے کہ ہم نے ترکیب کے سلسلے میں یا تو ہم نے عربی پیرائے اختیار کیا یا ہم نے فارسی پیرائے اختیار کیا یا ہم اردو کے تحت جو ہے دو الفاظ کے درمیان ایک حرف اضافت لگاتے ہیں اور کا کے کی کے ذریعے ایک مرکب اضافی بناتے ہیں اچھا فارسی ترکیبوں کے سلسلے میں یا زبان کے اندر جو دو لفظوں کو ملا کر ایک مرکب بنایا جاتا ہے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ فارسی اور فارسی لفظ سے مرکب بنایا جاتا ہے لیکن جب کوئی فارسی اور ہندی کی ترکیب بنے تو ظاہر ہے اس سے لسانی اعتبار سے غلط قرار دیا جاتا ہے یعنی آپ اگر کہیں سمندر خوف تو ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط ترکیب ہے ایسی ترکیب جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہے لیکن اگر آپ اس ترکیب کو یوں کر دیں خوف سمندر تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے لسانی اعتبار سے درست ہو جاتی ہے لسانیات میں ہم اسے فقہ اضافت کہتے ہیں یعنی اضافت کو اڑا دینا تو ظفر اقبال نے اس طرح کے بہت ساری ترکیبات تراشی ہیں کہ جس سے زبان کے باطن میں جو امکانات ہیں وہ کھلے ہیں اس کی اگر ہمیں لسانی مثالیں زفر اقبال کے غزل میں دیکھنی ہوں تو آپ یہ دو شیر دیکھئے کہ اکس تھر تھراتا ہے آسمان پیالے میں یعنی آسمان کا پیالہ نہیں کہا آسمان پیالہ کہا ہے اکس تھر تھراتا ہے آسمان پیالے میں گرد سا چمکتا ہوں یوں ہوا کے بالے میں اور ہمارے سر میں بھی سکھ منزلوں کی خاک اڑی ہمارے سر میں بھی سکھ منزلوں کی خاک اڑی ہمارے پاؤں میں بھی سلسلے سفر کے رہے تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ زفر اقبال نے ترکیب کے سلسلے میں تجربے کیا اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک بڑا اہم تجربہ یہ کیا کہ کسی اسم سے کوئی مستر بنانا ہمارے ہاں اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں اگرچہ ہم اگر اپنے اردو کے لفظوں کو دیکھیں تو بعض لفظوں کے باطن میں اس طرح کی مثالیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں جیسے پتھر سے پتھرانا یا لاج سے لجانا یعنی ہمیں اس طرح کی مثالیں اپنی زبان کے باطن میں کہیں کہیں ملتی ہیں لیکن زفر اقبال نے اس سلسلے میں کچھ شعوری تجربے کی ہیں مثلا میں اس کیفیت کو نہیں جانتا مجھے تیسری بار آیا سبر بہت ذہن میں سنسناتہ پھرا چکا چوند چونچال کالا کفر اور کوئی اور شے ہے میرے آر پار ہوا ہے نہ پتوں کا پیلا چکر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بعض ایسے تلفز کو رواج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو اردو میں تو مستعمل نہیں ہے لیکن مقام زبانوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے زفر اقبال کے بعض تجربات جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ انہیں قبول نہیں کیا گیا اور قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ زفر اقبال نے اس سلسلے میں کوئی لسانی اصول جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا اور جو ایک زبان کا ارتقاع ہے اور ارتقاع کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ جو ہے وہ اپنے بھاری بھرکم وجود سے ہلکے پن کے طرف جاتے ہیں یعنی زبان کی جو سہولت ہوتی ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو زفر اقبال نے اس سلسلے میں بعض لفظوں کے ساتھ کچھ ایسی کھلوار کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کوئی لسانی توجیح ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی مثلا آپ دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں سیدھے سادھے شیر کہتے سب کو خوش آتے زفر کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا اب یہ جو انہیں فطور سے پہلے الف کا اضافہ کیا ہے تو یہ کوئی لسانی اصول جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یا نم نشیت ہی سرمائی سلوٹ کی سنگا میں ستہ ایک فٹ کے فاصلے پر دو سفید اگلاب تھے اب ظاہرِ گلاب کو اگلاب باننا یہ کوئی ایسی یعنی ہمارے سامنے کوئی لسانی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یعنی ہم اگر پتھر کو پتھر یا چکر کو چکر یا اس طرح کا کوئی تلفز بانتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کے تلفز کو مستعمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہاں کا مقامی ہے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ اردو اور جو یہاں کی مقامی زبانیں ہیں سندھی پنجابی بلوچی ان کے ساتھ جو ایک مغائرت یا ایک غیر پن جو ہے اسے شعوری طور پر ماضی میں تشکیل دیا گیا ہمارے جدید شوراں نے کوشش کی ہے کہ اس مغائرت کو اس غیریت کو حجیب تور کیا جائے تو زفر اقبال کے سلسلے میں جو لسانی کوشش ہیں وہ بڑی قابل ذکر ہیں زفر اقبال کی غزل پر ایک بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے کلام میں جو ایک شگفتگی کا انصر ہے وہ کہیں مزاہیہ پن کی حدو کو کہیں کہیں چھو لیتا ہے ایک بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا شعری محض اداس کر دینے کا عمل ہے کیا شعری محض اداسی کی قیفیتوں کو رکم کرنے کا نام ہے یعنی جو بہجت ہوتی ہے یا جو خوشی ہوتی ہے یا جو ہمارے باطن کی شگفتگی ہے وہ بھی ہمارے شعر میں سامنے آنی چاہیے اور یہ جو شگفتگی ہے اس کے کئی ایک پیرائے ہیں اچھا جہاں تک زفر اقبال کے تجربات کی بات ہے تو چونکہ بعض اوقات زفر اقبال بڑے غیر متوقع طور پر کسی لفظ کا تلفز باندھ لیتے ہیں یا کوئی ایسا لفظ استعمال کر لیتے ہیں جس کی توقع نہیں کی جا رہی ہوتی ہے تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاری ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی مزہ کا انصر پیدا کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے لفظ کے امکان کو دیکھنا لفظ کے باطن میں جھانک کہ اس کو یہ دیکھنا کہ اسے کس کس پیرائے میں باندھا جا سکتا ہے اچھا پھر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی روایت رہی ہے کہ یہ لفظ جو ہے شائرانہ ہے اور یہ لفظ جو ہے غیر شائرانہ ہے تو ہمارے بہت سارے شوراں جو ہے وہ بہت سارے ایسے لفظوں سے بدکتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ غیر شائرانہ ہے تو زفر اقبال نے جو شائرانہ اور غیر شائرانہ کے معابین ایک حد امتیاز برتی جاتی ہے اس کا خیال نہیں رکھا اور اس کا خیال نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو ہے لفظ بڑے غیر شائرانہ انداز میں آئے ہیں بلکہ وہ لفظ کو اس کے بھرپور امکانات کے ساتھ برتتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر میں ہستے ہستے دہرہ ہو گیا ہوں اسی طرح فالتو ہیں کہ پالتو مت پوچھ فالتو ہیں کہ پالتو مت پوچھ میں کبوتر چکور کتہ بھینس آپ نے دیکھا کہ یہ ایسے اشار ہیں کہ ایک لمحے کے لئے انسان مسکرہ بھی اٹھتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ زفر اقبال نے بڑے نامانوس الفاظ استعمال کر کے زندگی کی کیسی کیسی حقیقتوں کو اس کے گہرے پن کو جو ہے کیسے الفاظ کے ساتھ جہاں وہ نمائع کیا ہے زفر اقبال کی غزل میں اس پہلو کے حوالے سے کہ ان کے ہاں لفظ جو ہے وہ بڑے غیر شاعرانہ طور پر آتے ہیں یا ان کے ہاں کہیں کوئی فکاہیہ اور مزاہیہ پن پیدا ہوتا ہے زفر اقبال کے شیری لہجے کی ایک پیروڈی کے طور پر ایک شیری بجموعہ سہروزہ ہزیان کے نام سے منظر آم پہ آیا تھا اور اس میں جو شاعر کا نام ہے وہ بھی بڑا مزاہیہ انداز میں لکھا گیا یعنی ڈفر اقبال کے نام سے تو اس پہ بہت ساری ایسی غزلیں ہیں کہ جن میں ایسا لہجہ اختیار کیا گیا کہ زفر اقبال کے شیری لہجے کا ایک تھٹھا اڑایا جائے لیکن ان غزلوں کو لکھتے ہوئے بھی بعض ایسے شیر تخلیق ہو گئے اور دیباچہ نگاروں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ زفر اقبال نے اپنے تخلیقی عمل میں مزاہ لکھ کے تو اپنے تخلیقی شیروں کو ضائع کر دیا لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شاعر کے کلام کی تحریف کرتے ہوئے بھی ایسے اشاعر نکل آتے ہیں کہ جن میں بڑے امکانات ہیں تو پھر جو اصل مطن ہے اس کی کیا حالت ہوگی یہاں اگر میں سہروزہ اہزیان سے دو تین شیر پڑھوں کہ جو زفر اقبال کے شیری لہجے کی نقل کے طور پر لکھے گئے اور اس کے اندر کتنے باکمال شیر سامنے آگئے مثلا یہاں میں واضح کر دوں گے یہ ڈفر اقبال کے شیر ہیں زفر اقبال کے نہیں ہیں کہ میری مفتوح تمہیں دیکھیں گے فرصت میں کبھی میری مفتوح تمہیں دیکھیں گے فرصت میں کبھی تمہیں جیتا ہے مگر دل نہیں ہارا اپنا اسی طرح ایک دیئے کے لئے ترستا ہے ایک دیئے کے لئے ترستا ہے جل بجی خواہشات کا مدفن تو آپ دیکھئے کہ ان شیروں میں کتنا ایک تخلیقی پن ہے تو اگر کسی شاعر کے کلام کی تحریف کے طور پر لکھے گئے کلام میں اتنے امکانات ہوں تو پھر اصل مطن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کتنے امکانات روشن ہوں گے جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ زفر اقبال اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوئی لفظ غیر شاعرانہ ہوتا ہے بلکہ اس کا استعمال یہ بتاتا ہے کہ وہ شاعرانہ ہے یا غیر شاعرانہ ہے تو اب یہاں اگر میں کچھ اشار آپ کی نظر کروں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بہت سارے غیر شاعرانہ الفاظ کو کس طرح شاعرانہ پیرائے میں استعمال کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں ایک ذرہ محرمی کی خاطر ایک ذرہ محرمی کی خاطر چھانا ہے بدن کا چپا چپا یا ہے ساری مسئیبتوں کا منبا زخموں پہ تسلیوں کا پھمبا یا ٹکراؤ لہو کی لہر پر ہو ٹکراؤ لہو کی لہر پر ہو روٹھے جسموں کا ہو منیوہ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بعض نہ صرف یہ کہ غیر شاعرانہ الفاظ ہیں بلکہ بعض مقامی زبانوں کے الفاظ جو ہے وہ بھی انہیں بڑے قرینے سے استعمال کی ہیں زفر اقبال کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے معاثرین کو یا اپنے جو آئندگاں ہیں ان کو اپنے تخلیقی عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ شیر کے اندر آپ کس طرح لفظ کے امکانات پر غور کر سکتے ہیں آپ کس طرح شیر کو بڑی سہولت کے ساتھ جو ہے اس کی مشکلوں کو حل کر سکتے ہیں اگر یہاں میں زفر اقبال کی ایک غزل کے کچھ شیر پڑھوں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ غزل کے اندر جو ایک مشکل پسندی تھی یعنی ہم شاعرانہ اور غیر شاعرانہ کے حد بندی میں رہتے ہوئے یہ اپنے آپ کو خود ہی ایک مشکل میں ڈال لیتے تھے زفر اقبال نے کس طرح جو ایک سہولت مندی ہے وہ غزل کے اندر اس کو ایک راہ دی ہے یعنی وہ کہتے ہیں ہوا کے ہاتھ پہ رکھا ہوا معاملہ ہے ہوا کے ہاتھ پہ رکھا ہوا معاملہ ہے سو یہ ہمارا تمہارا بھی کیا معاملہ ہے کبھی ملیں بھی تو موسم کی بات کرتے ہیں ہمارا اس کا تعلق ہی لا معاملہ ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے یہ تو مانتے ہیں ہمیں تو اس سے محبت ہے یہ تو مانتے ہیں اسے نہیں ہے تو یہ ایک جدا معاملہ ہے ہمارے واسطے منزل معاملہ نہیں عشق ہمارے واسطے منزل معاملہ نہیں عشق سو جس قدر بھی ہے بس راستہ معاملہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ لفظ معاملہ کے جتنے بھی تخلیقی امکانات ہو سکتے ہیں وہ ان شعروں میں ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ تو میں نے آپ کے سامنے ظہرے کے اس غزل کے چند اشار پڑھے ہیں اگر آپ باقی اشار کو بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک لفظ کے کتنے تخلیقی امکانات ہو سکتے ہیں یعنی مثلا میں اس غزل کا مکتہ آپ کی نظر کرتا ہوں فساد ہوتا ہی رہتا ہے اس گلی میں زفر فساد ہوتا ہی رہتا ہے اس گلی میں زفر پر اس دفعہ تو کوئی دوسرا معاملہ ہے اچھا زفر اکبال کا ایک ذہنی مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ غزل اور نظم کے معبین جو ایک حد فاصل ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ہر سنف کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے اپنا ایک جمال ہوتا ہے یعنی آپ درخت سے یہ توقع کیوں رکھیں کہ وہ مچھلی کی طرح دریاء میں تیر نہیں سکتا یا آپ ایک چراغ سے یہ توقع کیوں رکھتے ہیں کہ آپ اسے لیپ ٹاپ کی طرح کھول نہیں سکتے ہر چیز کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے اپنا ایک دارہ کار ہوتا ہے اپنا ایک عمل ہوتا ہے تو غزل اور نظم کو آپس میں قریب لانا یہ یعنی آپ کی اگر خواہش ہے تو آپ اس خواہش کو کئی ایک حوالوں سے پورا کر سکتے ہیں لیکن غزل کا اپنا ایک حسن ہے نظم کا اپنا ایک جمال ہے لیکن بہرحال زفر اقبال نے غزل اور نظم کو قریب لانے کے لیے جو غزل مسلسل کے کچھ نئے کرینے ہیں ان کو بھی تلاش کرنے کی ایک کوشش کی ہے اور اس سلسے میں ان کی بعض کتابیں تو ایسی بھی ہیں جو کہ یک موضوعاتی غزلیں ہیں کسی ایک پیٹرن پہ کہے گئی غزلیں ہیں اس سلسے میں ان کا ایک شیری مجموعہ ہے ہنمان ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک عرصہ تک بڑا تنازع کا شکار رہا لیکن انہوں نے ہنمان کے ایک استیارے کو لیتے ہوئے تو ایک پوری غزل کا جو شیری مجموعہ ہے غزلوں کا جو شیری مجموعہ ہے وہ منظر عام پلائے تو ہمیں زفر اقبال کے ہم بہت سارے اور ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کسی ایک موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے غزلوں کا ایک مجموعہ وہ منظر عام پلائے اس سلسے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک شیری مجموعہ تکوین مثلا جب وہ اردو سائنس پورٹ کے ڈریکٹر تھے تو انہوں نے بعض ایسی غزلیں کہیں کہ جن میں کائنات کو موضوع بنایا گیا سپیس سائنس کو موضوع بنایا گیا مثلا یہاں ان کے آپ شیر دیکھئے گردش کرتی ہوئی زمین جیتی مرتی ہوئی زمین ٹوٹتے ہوئے تاروں سے ہر دم ڈرتی ہوئی زمین آسمان کی سیڑھی سے روز اترتی ہوئی زمین کبھی روان رہی ہے زفر کبھی ٹھہرتی ہوئی زمین تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک تو موضوع ایک ہے پھر اس میں ایک تسلسل خیال جو ہمیں نظر آتا ہے تو یہ زفر اقبال کی ان کابشوں میں ہیں کہ جن میں انہوں نے غزل اور نظم کے مابین جو حد فاصل ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی تو زفر اقبال کے شیری سفر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ آب روان کی ان غزلوں سے شروع ہوتا ہے کہ جن میں ایک روایت کا رنگ بھی ہے جن میں جدید غزل کا جو پیٹرن اس وقت شورا اختیار کر رہے تھے ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے لیکن مصوری کے سلسلے میں وہ کلاسیکل مصوری کے بجائے وہ مجرد مصوری کی طرف آئے وہ ایبسٹیکٹ مصوری کی طرف آئے اور انہیں شیر کے اندر ایک نئی تمثالکاری جہو کی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گلافتاب سے ان کا لسانی تجربات کا وہ سفر شروع ہوتا ہے کہ جس میں بہت ساری ناکامیاں بھی ہیں لیکن ایک تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے انہیں زبان میں تلفز کے سلسلے میں بعض تجربے کیے انہیں جو مقامی زبانوں کے چشمیں جو کی اردو پر ماضی میں کہیں بند کر دئیے گئے تھے ان کو کھولنے کی کوشش کی ہے وہ الفاظ جو ہے استعمال کیے کہ جو اردو میں کہیں ماضی میں تو استعمال ہوتے تھے لیکن پھر عربی فارسی کے تحت ان الفاظ کا استعمال جب وہ روک دیا گیا اسی طرح انہیں تلفز جو ہے وہ بھی مقامی زبانوں کے حوالے سے اردو میں برتنے کی کوشش کی ہے تو کئی ایک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں ہماگیر نویت کے لسانی تجربے ہیں پھر تسلسل خیال کے حوالے سے زفر اقبال نے بعض کابشیں کی ہیں تو ان کی کابشوں کو مجموعی طور سے ہم دیکھیں تو ان کے ہاں لسانی توڑ پھوڑ بھی ہمیں نظر آتی ہے لیکن زبان کی جو ایک تعمیر کا عمل ہے وہ بھی اس کے باطن میں ہمیں ساتھ ساتھ نظر آتا ہے اور فی زمانہ جو غزل کے اندر ایک خاص سہولت کے ساتھ ہمارے جدید شورا شیر کہہ رہے ہیں تو اس میں ہمیں زفر اقبال کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شورا جب ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کا تخلیقی جو سفر ہے وہ تو رک جاتا ہے باقی زندگی وہ محسانس لیتے رہتے ہیں لیکن زفر اقبال آج بھی نئی نسل کے ساتھ جو ہے وہ مقالمہ کر رہے ہیں اور نئی نسل جو ہے وہ غزل کے نئے شیری پیکر کی روشنی میں ان کے ساتھ مقالمہ اس کی طرف سے بھی جاری ہے اور اس تناظر میں ہم اگر کہیں کہ زفر اقبال نے جدید غزل کے پیرائے کی تشکیل میں جدید غزل میں زبان کے نئے برطاؤں کے سلسلے میں اور شائرانہ اور غیر شائرانہ الفاظ کی حد بندی کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے زبان کے اندر ایک سہولت کا راستہ کھولا تو یہ غلط نہ ہوگا اور اس تمام تر گفتگو کے تناظر میں ہم اگر زفر اقبال کے یہ شیر پڑھیں اور یہ دعویٰ دیکھیں تو شاید غلط نہیں ہے کہ بہتی ہوئی چاروں طرف آواز بگھل کر کیا رہ گیا دیکھو میرا انداز بگھل کر ناچار زفر گرمی گفتار کے ہاتھوں کچھ اور ہوئے جاتے ہیں الفاظ بگھل کر ایسا نہیں ہے کہ زفر اقبال کے ہاں الفاظ محس پگھلے ہیں بلکہ اس پگھلاو کے عمل میں انہوں نے ایک نئی تخلیقی شکل بھی اختیار کی ہے